اللہ تعالیٰ اور اربحہ درود و سلام سلطانِ حسین آنے جہاں کی ذاتِ والا فی بار پر انتہائی زیوہ کر ناظرین اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربیع النور کی برکتوں سے میری اور آپ کی زندگی اس وقت حسن و خوبی کا عظیم تر مرقع بن رہی ہے اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصود بنانے کے لیے آج ایک بڑے اہم موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں اپنے موضوع کی ابتداء ان خوبصورت جملوں کے ساتھ کرنا چاہوں گا تُو عنایتوں کا مجاز ہے میری خواہشیں میرے نام کر میری راحتوں کو عروج دے میری دھڑکنوں میں قیام کر میرا حجر زاد نصیب ہے تیری طلعتوں کے گمان تک کسی خواب شوک میں آزرا کسی رت جگہ سے کلام کر اور محبت سے یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی ایک کیف سے جوڑ دے اسی ایک کیف سے جوڑ دے میرے روز و شب کی حلاو دیں اسی ایک کیف سے جوڑ دے میرے روز و شب کی حلاو دیں میری صبح صبح درود ہو میری شام شام سلام کر انتہائی اسی وقر ناظرین قرآن پاک کے اکیس میں پارے کی یا آیاء کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شر فاصل کیا احکام الحاکمین نے ارشاد فرمایا النبی جعولا بالمؤمنین من انفسهم مؤمنین اس بات کو با خوبی جان لیں کہ ہر چیز سے زیادہ پیاری ان کی اپنی جان ہے لیکن ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب زیادہ عزیز زیادہ محبوب اور زیادہ آلہ اور عرفہ ذات والا تبار میرے اور آپ کے کریمہ کا اللہ کے حبیب جناب رسول اکرم شفیع عمم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے حضرت اقبال نے شاید اسی کو ہی سامنے رکھ کے یہ ترجمہ کیا جو آج کا موضوع سخون بھی بنے گا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں انتہائی زیوکار ناظرین اس بات کو سمجھئے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں اور اللہ کا کرم ہماری زندگیوں پر سایہ فگن ہو جائے تو صحیح معنو میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے عیسیٰ کریمہ کی وجہ تسمیہ اور شان نزول پڑھیں تو آپ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ کسی حد تک لگانے میں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے کہ یہ موقع ہے جب غزوہ کا حکم ارشاد ہوا چند ایک میں ارز کی کہ حضور ہم تو ماؤں کو منیوں میں بیچ آتے تھے آج ماؤں کی عزتیں آپ کا صدقہ ہیں آج اباؤں کو سلامتیاں اور سلام آپ کا صدقہ ہیں اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو ہم ذرا اپنی ماں سے پوچھائیں ہم ذرا اپنے آباؤں سے پوچھائیں ان سے اجازت لیں آئیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ میں جانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو یہ تعلیمات نبویہ تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی جنہوں نے ان سب کو بدلا اور ان کے اندر اس طرح دین اسلام راسخ ہو گیا یہ سارے جانے لگے تو آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نصیب ہو گئی اپنے ماں باپ کو پوچھنے جانے لگے کہ جناب جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہا ان نبی جعولا بالمؤمنین من انفسهم ماں کا مقام مسلم ہے باپ کا مقام مسلم ہے آپ کی زندگی کے ان تمام معاملات میں ان کی عزتیں مسلم ہیں ان کے چہرے کا دیدار حج مبرور اور حج مقبول ہے لیکن جب میرے حبیب ارشاد فرما دیں جب میرے نبی حکم ارشاد فرما دیں جب دو جہاں کے والی کا بلاوہ آ جائے جب آقا اکونین کہہ دیں آ جاؤ اور غزوہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کی رہ پر بلا لیں تو پھر کوئی رشتہ نہیں ہے پھر کوئی تعلق نہیں ہے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبی وسلمہ کے قدمین شریفین پہ قربان کرنا ہے ایک طرف تو یہ معاملہ ہے دوسری طرف تعلیمات نے کس طریقے سے عرب کے معاشرے کو بدلا کہ ایک گھر کے اندر ایک بیٹی اپنے باپ کو رخصت کر رہی ہے اور رخصت کرتے ہوئے کیا کہتی ہے بابا جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان ہو جائیے کون سی بیٹی ہے جو اپنے باپ کی قربانی دے میں تو اس ماں کو سلام کہتا ہوں کہ جس ماں نے اپنے تین بیٹوں کو بلا کر کہا جاؤ اگر تمہاری پشت پہ ایک زخم بھی آیا پشت پہ زخم آنا بزدلی کی علامت تھی تو میں تمہیں اپنا دودھ ماف نہیں کروں گی اور اگر تمہاری زندگیوں میں دو جہاں کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا تبار کو جسم مبارک کو ایک خراش بھی پہنچی تو میں تمہیں کبھی دنیا اور آخرت میں ماف نہیں کروں گی شب زفاف کا وہ واقعہ غسیل الملائکہ کی وہ کیفیات آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ شب زفاف کی اس کیفیت کو جدا کر دیا گیا اور غسیل الملائکہ جناب سیدنا ہنزلہ تشریف لے آتے ہیں اور پھر جب غزوہ ختم ہو جاتا ہے تو آخر میں ان کا جسم مبارک نہیں ملتا صحابہ اکرام جسم مبارک ڈھونڈتے ہیں تو آقا اکونین نے بتایا یہ اپنی بیگم کے قریب ہوئے تھے اس وجہ سے ان پر غسل فرض تھا میری محبت میں انہوں نے اس کا خیال بھی نہیں کیا بھول گئے ایسے لڑے کہ جان قربان ہو گئی عرش کے ملائکہ اٹھا کے لے گئے ہیں غسیل الملائکہ کا لقب عطا کیا جا رہا ہے اور صرف اس طریقے سے نہیں وہاں پر غسل سے نوازا جا رہا ہے میرے زیوکار بھائیو غسیل الملائکہ نے تو اس ایک دن کی قربانی دی پھر ان کے شہزاد عبداللہ بن حنزلہ اور ان کے آٹھ بیٹوں نے واقعہ حرہ کے موقع پر یزید کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بتا دیا یا رسول حاشمی قربان نامت جان من یا رسول حاشمی قربان نامت جان من جان من جانان من بجملہ فرزندان من اے آقا آپ کے قدموں پر جان قربان ہو جائے آپ کے نالین پر میری زندگی قربان ہو جائے میری اولادیں قربان ہو جائیں میرے بچے قربان ہو جائیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلیں قربان ہو جائیں اسی کو سامنے رکھ کے میں آپ نے دل سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میری مدہتوں کی نیاز پر میری مدہتوں کی نیاز پر میری نسبتوں کے جواز پر میں غلام ابن غلام ہوں میری نسل نسل غلام کر صرف مجھے قبول نہ کرو اے آقا صرف ابو بکر کو قبول نہ کرو ابو بکر کے شہزادوں کو بھی قبول کرو صرف جنابِ خطاب عمرِ عمر بن خطاب کو قبول نہ کرو ان کے شہزادوں کو بھی قبول کرو صرف جنابِ عثمان کو قبول نہ کرو ان کے سارے مال کو قبول کرو صرف جنابِ مولا مرتضا کو قبول نہ کرو قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کو قبول کرو ان جسموں سے آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبی وسلمہ کے ساتھ وفا کی اور اسی وفا کو دو جہاں کی عزت سمجھا گیا ایک ایسی عورت کی بات بھی سنا ہوں آپ کی خدمت میں جس کے سر پہ اس کے شہر نامدار کا سایہ نہیں تھا اس کے گھر میں باپ بھی موجود نہیں تھا اس کا بیٹا بھی جوان موجود نہیں تھا چھے ماہ کا ایک بچہ اس کی پوری کل کائنات کی جمع پونجی اس کے گھر میں تھی اس نے اسے لپیٹا آقا کنین کی مجلس خیر میں تشریف لے آئیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجے اور درود و سلام بیج کے کہا فدا کا ابی و امی و روحی و مالی و عرضی و اطراتی و احبائی و اقربائی و جسمی و جسدی و شبابی و کلامی و اولادی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کے قدموں پر سب کچھ قربان ہو جائے اے میرے نبی میں بیوہ ہوں میرے سر پر میرے شہر کا سایہ نہیں ہے میرا بھائی جوان نہیں ہے یتیم کے سر پر باپ بھی موجود نہیں ہے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت توفہ آپ کے خدمت میں لے کے آئی ہوں دو روایات ہیں چھے ماہ بھی عمر بیان کی گئی ایک سال بھی عمر بیان کی گئی اس کو ایک طرف رکھیے اس ترکیب کو سنیے اور سمجھیے اور اس ماں کے جذبات کو سلام سلام پیش کیجئے جو ماں یہ کہتی ہے حضور اس لیے اپنے بچے کو لے کے آئی ہوں جب وہ دوبٹہ ہٹا چھے ماہ کا پھول دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسوں صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسوں کی ندیہ بہنے لگی میرے آقا نے اس افسار فرمایا محترمہ اسے کیوں لے آئی ہو کہا حضور میرے پاس اور دینے کو کچھ نہیں آپ کے جس صحابی کے پاس ڈال نہیں ہوگی ڈیفینڈنگ ویپن نہیں ہوگا اس کے بازو پہ میرا بیٹا بان دیجئے گا وہ میدان کارزار میں اترے گا کفر کا لشکر مقابلے میں آئے گا حضور وہ وہاں سے تیر چلائیں گے وہ تیر ان کی طرف آئے کہ صحابی آگے میرے بیٹے کو کر دیں ایک تیر سے آنکھ نکلے ایک سے پشانی شہید ہو ایک سے اس کا چہرہ زمین پر اتر کے سرفرازی کائنات پائے اس کا معصوم وجود شہید ہو جائے حضور ایک ایک خون کا قطرہ آپ کی محبتوں میں قربان ہو جائے میں یہ سمجھوں گی اس نسل کو پیدا کرنے کا مقصد مکمل ہو گیا آج کے اس زمانے میں جب ہم سر بزار بزار مصطفیٰ پر نام مصطفیٰ پر بکنا اپنی زندگی کا مقصود نہیں بناتے تو میں کون سے جملے آپ کے سامنے کروں میں تاریخ سے آ رہا تھا یہی واقعات آپ کی خدمت میں لے کے آؤں گا کہ سیدِ عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آقاِ کونین کی نوکری کے لیے آقاِ کونین کی خدمت کے لیے کبھی کوئی امِ عامر اٹھتی نظر آتی ہیں کبھی کوئی امِ امارہ اپنا وہ سب کچھ قربان کر دیتی ہیں میں جب اہد کا منظر دیکھتا ہوں تو میرا دل یہ کہتا ہے گلشن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں خوشا وہ پھول جو گلشن بنائے سہرا کو جب کیفیت ایک ایک شخص کی آ جائے ایک ایک خون کے قطرے کی ضرورت پڑ جائے ایک ایک وجود کی قربانی کی بات آ جائے اس وقت جو اپنے وجود کو قربان کرے وہ ان نبیش اولا بالمؤمنین من انفسہم کا سب سے بڑا مستاق بنتا ہے آپ دیکھئے جنابِ سیدنا صدی کے اکبر آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کفار حملہ کرتے ہیں جنابِ صدی کے اکبر ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیفیت غشی کی تاری ہو جاتی ہے ماں پاس بیٹی ہے لیکن جب آپ کو ہوش آتا ہے تو آپ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استفسار کرتے ہیں آپ دیکھئے حجرت کی رات جنابِ عمر بن خطاب ننگی تلوار اپنے سینے پر باندھ کے کہتے ہیں ہے کوئی جو یہ چاہے اس کا بیٹا مرے اور ماں روئے ہے کوئی جو یہ چاہے بیوہ ہو جائے ہے کوئی جو یہ چاہے اس کے بھائی کے ٹکڑے ہو جائیں تو آؤ عمر کے مقابلے میں اور روک کے دکھاؤ جنابِ عثمان بن افان کو صلحہ حدیبیہ کے موقع پر جب بیت اللہ کے حج کی دعوت دی جاتی ہے تو آپ آقا اکنین صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا حجِ بیت اللہ عمرہ یا حجِ بیت اللہ کیا تواف کرنے کے شوق کو پورا نہیں فرماتے اور مولاِ کائنات کا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہی عجب تھا کہ آپ کو میرے نبی نے اپنے بستر پہ سولا دیا بستر پہ سولا کے چادر عطا فرما دی باہر چالیس لوگ اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں زہر علود کر کے بیٹھے ہیں چھوٹی سی دیوار کو پھیلانگنا ہے اور کچھ بھی ماملہ ہو سکتا ہے مولاِ کائنات پر حملہ ہو سکتا ہے شہادت مقدر ہو سکتی ہے لیکن بات میں کسی نے پوچھا تھا علی المرتضی وہ رات تو بڑی بیچینی کو ہوگی جب موت دروازے پہ منڈلا رہی ہے اور آپ کو سونا پڑ رہا ہے سبحان اللہ جناب ابی طالب کے شہزادے نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہا اس رات میرے نبی نے ارشاد فرمایا امانتیں دے کے مدینہ تر رسول یسرب آ جانا مجھے پتا تھا اب مجھے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک میں یسرب نہیں پہنچتا جب تک یہ امانتیں تقسیم نہیں ہوتی اور کسی رات موت آ سکتی ہے آج کی رات موت ٹالنے کی ذمہ داری رسول حاشم نے لی ہے رسول اکرم نے لی ہے میرے پائیم بھرنے کرم فرما کے لی ہے امتحائی زیوکار سامین و ناظرین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کے لیے ہم جیتے ہیں ہمیں اپنی اولاد بھی قربان کرنی ہیں امان ایمان کامل نہیں ہوگا اللہ پاک نے اپنے حبیب سے جتنی محبت کی اسے سمجھنا ہے جہاں برکی ہر چیز سے بڑھ کے رسول اکرم سے وفا کرنی ہے اور جب آپ سے وفا کرنی ہے کسی لیتو لال سے کام نہیں لینا سب کچھ قربان کر دینا ہے اور جس کی ساری متع حضور کے قدموں پہ قربان ہو جائے وہی تو حقیقی عزتیں پایا کرتا ہے یہی پیغام آج ای آر وی کیو ٹی وی کے اس خوبصورت پروگرام سے آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اپنی صبح کو اپنی شام کو حضور کی وفاؤں سے آراستہ کیجئے وما علینا اللہ البلاخل